ہر سال اس وقت میری شہری حکومت کی طرف سے میرے گھر کے میل باکس میں ایک بم پھیکا جاتا ہے ٹیکس کا بم پروپرٹی ٹیکس کا نوٹس یہاں جتنے بھی رہنے والے ہیں جو شہر میں میں رہتا ہوں امریکہ میں بھی جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ ہر سال سمر کا جو ہے ایک بہت بڑا بل بھیجتی ہے تمام شہریوں کو اپنے پروپرٹی ٹیکس کے نام پہ اور ہر کسی کی طرح مجھے بھی یہ ٹیکس دیتے ہوئے کافی تکلیف ہوتی ہے لیکن جب یہ بل میں پڑھتا ہوں اور اس کا پورا بریک ڈاؤن دیکھتا ہوں کہ وہ جتنے بھی پیسے میں کو دیتا ہوں وہ کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں کن کن جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں اور کتنی ٹرانسپیرنسی ہے تو دیکھ کے تھوڑی تسلی ہوتی ہے اور آج اسی پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہاں امریکہ کی ایک شہری حکومت شہریوں کی طرف سے دیے گئے پروپرٹی ٹیکس کو استعمال کرتی ہے اور اس سے کسی بھی لوکل شہری حکومت کو کتنی طاقت ملتی ہے کتنی ڈیموکرسی ملتی ہے ٹرانسپیرنسی کتنی ہے ان سارے پیسوں کو استعمال کرنے میں تو میں اپنی جو بہت زیادہ پرسنل ڈیٹیل تو اس میں شیئر نہیں کروں گا اس بل کے ذریعے لیکن میں کچھ بیسک ڈیٹیلز آپ کو یہ بل پڑھ کر سناتا ہوں میں رہتا ہوں ریاست میشیگن میں ہر امریکہ کی ہر ریاست کے شہروں کا الگ الگ تھوڑا سکیجول ہو سکتا ہے لیکن مجھے سمر میں ایک بہت بڑا ٹیکس ملتا ہے اور پھر ونٹر میں بھی ٹیکس ملتا ہے جو کہ تھوڑا سا ہوتا ہے بٹ سمر کا میرا جو ہر سال ٹیکس آتا ہے وہ تقریباً تین ہزار سے پینتی سو کے درمیان جو ہے وہ سال کا ٹیکس آتا ہے جو مجھے اپنی شہری حکومت کو ہر سال دینا ہے یہاں جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ سال کا اتنا ٹیکس دیتے ہیں اب یہ پیسے تین ہزار سے پینتی سو جو میری گھر کے سائز ہے کسی کا بڑا گھر ہے تو اس کے زیادہ ٹیکس ہوں گے کسی کے کم ہیں تو اس کے کم ہوں گے وہ پیسے کہاں یوز ہوتے ہیں اس ٹیکس بل میں وہ بریک ڈاؤن ہے پہلے میں آپ کو بریک ڈاؤن دکھاتا ہوں اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ شہری حکومت کا نظام بیسک طور پر یہاں پر کام کرتا ہے میں پہلے یہ آپ لسٹ دیکھ لیں بیسکل یہ جتنے بھی ساڑھے تین ہزار ڈالر میں ان کو دیتا ہوں اس میں سب سے بڑا شیئر ٹیکس کا جاتا ہے سٹی کے جنرل فنڈ میں تقریباً سات سو ڈالر سٹی کا وہ جنرل فنڈ ہوتا ہے جس میں سٹی کو روز مرا کے خرچے چلانے ہوتے ہیں لوگوں کو تنخواہیں دینے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر ایک بہت بڑا حصہ اس ٹیکس کا تقریباً ساڑھے چھے سو ڈالر اسٹیٹ ایڈوکیشن ٹیکس میں جاتا ہے یعنی جو پراپرٹی ٹیکس مجھ سے یہاں سے وصول کیا جاتے ہیں اس میں سے چھے سو ڈالر وہ اسٹیٹ کا جو ایڈوکیشن فنڈ ہے یہاں کی ریاست میشیگن جو ہے وہ بہت سارے پیسے خرچ کرتی ہے پبلک سکول پہ پبلک سکول یہاں پہ فری ہیں تو انہی پیسوں سے ایک ریسیڈنٹ سے چھے سو ڈالر میرے گھر سے لیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک بڑا ساڑھے چار سو ڈالر کا تقریباً جو اس میں سے بریک ڈاؤن ہے ساڑھے چار سو ڈالر کی امام جاتی ہے کاؤنٹی کے آپریٹنگ بجٹ میں یہ شہر جو ہے یہاں کی کاؤنٹیز کے اندر آپریٹ ہوتا ہے اور کاؤنٹی کے اپنے بجٹ ہوتے ہیں کاؤنٹی پارک چلاتی ہے کاؤنٹی کی پولیس بھی ہوتی ہے کاؤنٹی کو بھی اتنے پیسے جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ سٹی میں ایک لائبریری ہے لائبریری کے تقریباً ایک سو سترہ ڈالر وہ مجھے اس تین ہزار میں سے لیتے ہیں اور یہ پیسے جو ہیں سٹی کے پراپرٹی ٹیکس کو استعمال کر کے سٹی کی لائبریری آپریٹ ہوتی ہے سٹی میں ایک لائبریری ہے لوگوں کو فری کتابیں ملتی ہیں فری بہت ساری اور ایجوکیشنل سرویسز ملتی ہیں تمام شہریوں کو جاپے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا حصہ جو جاتا ہے وہ سکول کے سپلائی کے لیے جاتا ہے بیسکلی جو شہر کا جو سکول ہے یا بہت سارے سکول ہیں اس میں بہت ساری سپلائیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے تو اس میں تقریباً ایک سو سر سر ڈالر وہاں پہ میرے جاتے ہیں اس کے علاوہ سکول ڈیٹ کا ایک کیٹگری ہے سکول آپریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی سکول شہر آپریٹ کرتی ہے اس کے لیے انہیں بہت سارے بہت سارا کرزہ لینا پڑتا ہے بانڈ سیل کرتے ہیں بیسکلی اور ان بانڈ سیل کرنے سے وہ بہت سارے پیسے ریس کرتے ہیں اور ان پیسوں سے سکول چلاتے ہیں اس ڈیٹ کو پی آف کرنے کے لیے ان بانڈز کو پی کرنے کے لیے بھی یہاں سے تھوڑی سی رقم نکالی جاتی ہے پھر اس ٹیکس میں سے ایک اور کیٹگری ہے جس میں کمیونٹی کالجز یہاں پہ ریاست میں کافی کمیونٹی لیول کے کالجز ہوتے ہیں جہاں پر سستی تعلیم دی جاتی ہے پرائیوٹ کالجز کے مقابلے میں ٹیکس پیئر منی سے وہ کالجز چلتے ہیں تو اس میں تقریباً ایک سو ساٹھ ڈالر اس ٹیکس کے پیسوں سے اس کمیونٹی کالجز میں جاتے ہیں اس کے علاوہ دو چار اور یہاں پر چھوٹی بڑی کیٹگریز ہیں جس میں یہ پیسے جاتے ہیں اور اس سے پورا شہر جو ہے اس پرائیوٹی بل کے ٹیکسس سے ایک بہت بڑا ہے کسی بھی سٹی کے لیے پوش ہوتا ہے فائنینشل ریونیو سورس ہوتی ہے اس سے یہ شہر چلاتے ہیں اس کے علاوہ جو شہری حکومت ہے یہاں پر وہ مختلف بزنسز کو بھی اگر یہاں پر کوئی دکان ہے کوئی فیکٹری ہے تو ان کو بھی اس طریقے کہ پرائیوٹی ٹیکسس بھیجتی ہے ہر سال اور ان سے بھی پیسے وصول کرتی ہے اور ان پیسوں سے بھی اچھا خاصا بریک ڈاؤن اسی طرح ہوتا ہے سکول اور مختلف چیزوں میں جاتا ہے اب یہ تو ہو گئی ایک کڑوی بات میرے لیے از ای ریسیڈنٹ کے میں اتنے سارے پیسے ان کو ہر سال دیتا ہوں ونٹر میں بھی تقریباً پانچ چیسو ڈالر کا بلاتا ہے جو کہ اسی طرح بریک ڈاؤن ہوتا ہے لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جب میں یہ سارا بریک ڈاؤن دیتا ہوں اور اگر میں سٹی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں ان کا جو سٹی کلرگ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا سٹی کا ٹریجوری ڈپارٹمنٹ ہے ان سے میں کسی بھی بک چاہوں تو ان کے پورا سالانہ جو بجٹ ہے ان سے وہ اس کی کوپی مانگ سکتا ہوں بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ پورا بریک ڈاؤن لکھا ہوتا ہے کہ پروپرٹی ٹیکس سے ہر سال انہوں نے کتنے پیسے ریس کیے ہیں اور کتنے پیسے کہاں کہاں پر خرچ کی ہیں ان پیسوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو سٹی گورنمنٹ کے جو جنرل فرنڈ ہے اس میں سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ چلاتے ہیں پولیس کی تنخواہیں بھی وہی سے جاتی ہیں اور ہر سال یہ پورا بجٹ سٹی کا جو ہے وہ یہاں کی جو الیکٹڈ سٹی کاؤنسل ایک ہوتی ہے چھے آٹھ دس میمبر جو بھی آبادی ہوتی ہوتے ہیں یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں شہری ہی ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ سارا بجٹ ہر سال جاتا ہے کہ جیتنے پیسے آپ کو سٹی کو چلانے کے لیے چاہیے اتنے پیسے سکول چلانے کے لیے پولیس کی یہ تنخواہیں ہیں کس کو ہائر کرنا ہے کس کو فائر کرنا ہے یہ سارا کا سارا بجٹ ہر سال اس کاؤنسل کے سامنے جاتا ہے اور پھر اس کاؤنسل کو ایک ووٹنگ کے تھروں ایک ڈیبیٹ کے تھروں جو کہ سٹی کاؤنسل ایک اوپن فورم ہوتا ہے کوئی بھی آم شہری وہاں پہ جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس بجٹ کو وہ اپروف کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی بجٹ آتا ہے بیسکلی آم شہری اس کو پہلے تو ڈیبیٹ کرتے ہیں پہلے تو ان کے سامنے ہوتا ہے یہ بجٹ کتنا ہے کہاں الوکیٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد شہریوں کی رائے سن کر ان کا انپوٹ لے کر جو سٹی کاؤنسل ہے پیسہ کہاں پر سپینڈ ہو رہا ہے اور کوئی سروس اگر ان کو ناپسند ہے یا کسی سروس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پیسے زیادہ جا رہے ہیں یا پیسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے تو یہ اوور دہ ٹائم اس خاص شہر کا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے اور جب وہ ایشو بن جاتا ہے تو وہ پھر الیکشن میں ڈیبیٹ ہوتا ہے اور ہر دو سے چار سال میں جب بھی یہاں پر سٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں تو پبلک کا پریشر ہوتا ہے سٹی کاؤنسل کے اوپر کہ یہ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں پہلی بات تو آپ نے ہماری جیبوں سے لیے ہیں اور پھر آپ کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو یہاں پر زیادہ خرچ کر دیں یا کم خرچ کر دیں جو کہ ان کو اختیار ہوتا ہے لیکن پبلک جب الیکشن میں یہ ایشو بحض ہوتی ہے تو پھر لوگ پبلک سٹی کاؤنسل ان کے پریشر میں ہوتی ہے اور پھر وہ وہی ڈیسیجن لیتی ہے جو وہاں کے شہری وہاں پہ لینا چاہتے ہیں ایک دوسرا معاملہ جب بھی کوئی نیا ٹیکس کسی بھی شہری حکومت کو اپنے شہریوں پر لگانا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو ملج کہا جاتا ہے کہ ایک نئی ملج لکیا رہے ہیں وہ ایسے ہی کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگا دیتے اس نئے ٹیکس کو اپروف کرنے کے لیے یا کرنٹ جو ٹیکس کا ریشو ہے ابھی اسکول میں جتنے پیسے جا رہے ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ اسکول کا بجب تنگ ہوتا جا رہا ہے ہمیں اسکول کے پیسے بڑھانے ہیں تو وہ ایڈیشنل فی یا ٹیکس کا ریشو بڑھانے کے لیے بھی ان کو ایک چیز یہاں پر لے کے آنے پڑتی ہے جسے یہاں پر کہتے ہیں پروپوزل یا بیلٹ لوکل الیکشن میں وہ بیلٹ لوگوں کے سامنے آتا ہے اور پھر لوگوں کی رائے سے انہوں نے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اتنا ٹیکس ہم اس سال بڑھانے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکس بڑھے گا تو آپ کی جے پر اتنا خرچہ بڑھے گا یعنی ایونچولی آپ کا ٹیکس بل اتنا بڑھے گا اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو بڑھائیں اگر آپ نہ چاہیں تو ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے لیکن جب نہیں بڑھائیں گے تو اس کا فائدہ یا نقصان جو بھی آئیے ہوگا تو یہ بیلٹ پروپوزل جو ہے ہر دو سے چار سال میں الیکشن میں سامنے آتا ہے اور پھر پبلک کی رائے سے جب میجورٹی کسی شہر کی یہ ڈیسائی کر لیتی کہ نہیں جی ہم خوشی خوشی یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ پیسے بڑھ جاتے ہیں اکثر اوقات وہ بیلٹ پروپوزل جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر وہی ٹرانسپیرنسی کے تھرو ڈیموکرسی کے تھرو یہاں کی سٹی گورنمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ یا تو بند جاتے ہیں ہاتھ زیادہ کھل جاتے ہیں اپنے شہر پر پیسہ سپینڈ کرنے کے لیے یہ بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہری حکومت کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے یا سب سے بڑی پاور جو ہے امریکہ میں وہ ڈیسینٹرلائزیشن ہے ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت وہ اپنے اپنے شہر سے انڈیویجولی پیسہ ریس کرتے ہیں ٹیکسس کے تھرو اور جہاں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے کسی بھی شہری حکومت کے پاس جتنے زیادہ وہ پیسے ریس کرتے ہیں جتنے زیادہ پروڈکٹیو اس شہر کے شہری ہوں گے اتنا زیادہ اس سٹی کو ریونیو ملے گا اور جتنا زیادہ اس سٹی کو ریونیو ملے گا اتنی زیادہ اس سٹی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی اس سٹی کا سکول سسٹم اچھا ہوگا سٹی میں لائبریری ہوگی وغیرہ وغیرہ پولیس کو زیادہ تنخواہیں ملیں گی وغیرہ وغیرہ اور یہ ایک ڈی سنٹرلائزڈ کہلیں کے نظام یا ایک ڈیموکرائٹک کمپیٹیشن کا ٹائپ کا سسٹم ہے مختلف شہروں کے درمیان پھر ایونچولی جو شہر جتنا زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے اپنے سکولز کے تھرو اپنے لائبریری کے تھرو یا ساری سرویسز کے تھرو وہاں پر زیادہ شہری موو ہوتے ہیں اور جہاں پر جتنے زیادہ شہری موو ہوتے ہیں وہاں کا ٹیکس کلیکشن اتنا زیادہ بڑھتا ہے تو یہ کانسٹنٹ کمپیٹیشن ہے امریکہ میں اس ڈی سنٹرلائزیشن کے تھرو کہ جہاں پر جس شہری حکومت میں جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اور اس پیسے پر جتنی زیادہ کڑی نظر ہوگی لوگوں کی یہاں جو سٹی کاؤنسل کا میں نظام بتا رہا ہوں یہ سٹی کاؤنسل کی اوپن میٹنگز ہوتی ہیں وہاں شہری بھوکے جانوانوں کی طرح کڑی نظر رکھے ہوتے ہیں شہر کے بجٹ پر کہ آپ کہاں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں جس میں کم سے کم کرپشن کا چانسل ہوتا ہے یہاں بھی کچھ سٹیز ایسی ہیں جہاں پر کرپشن ہوتی ہیں میننگ جہاں پر اپنی شہری حکومت پر نظر نہیں رکھتے یا شہری حکومت کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے یہاں پر بھی ہوتی ہے لیکن اس کرپشن کا نتیجہ جو ہے وہ شہری شہر کی ڈیولپمنٹ میں سامنے نظر آ جاتا ہے جس شہر میں زیادہ کرپشن یہاں پر ملے گی وہ شہر کی لائف اتنی ہی بری ہوگی میننگ یہ کہ وہاں کے سکولز اچھے نہیں ہوگے وہاں کے سڑکیں اچھی نہیں ہوگی اور جو شہری پھر ان سرویسے سے تنگ آ جاتے ہیں ان کے پاس ایک آسان چوئیس ہوتی ہے اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جانے کی اکثر یہاں سوشل موبیلٹی امریکہ میں جو ہے وہ بہت عام سی بات ہے لوگ کسی شہر کو پسند نہیں کرتے تو فوراں وہاں سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کرپشن کا نقصان اسی شہر کو ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے شہر کو بلکہ ان کی کرپشن کا فائدہ کسی دوسرے شہر کو ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر شہری آتے ہیں وہاں کا ٹیکس ریونیو ریز ہوتا ہے اور اس طرح سے ان کا ایک فینینشل سٹرونگ جو ٹرانسپیرٹ نظام ہے وہ مضبوط سے مضبوطتر ہوتا جاتا ہے یہ ایک بیسک کانسپٹ ہے یہاں کے شہری حکومت کا ایک شہری حکومت کا ہے ایک بہت ہے کہ یہ موڈیٹیلز پر آنے والے دنوں میں اس پر مزید بات کر سکتا ہوں اگر آپ نے مجھے یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو پیسے گا اور مجھے پر آنے والے دنوں میں اسے پر آنے والے دنوں میں